دیکھیں میں آپ کو دونوں چیزوں کا پہلے بتاؤں دیکھیں ای وی ایم مشینز کا ہم نے کیوں کہا تھا ای وی ایم مشینز کا جو اگر آپ ساری جوڈیشل کمیشن پانچ ہفتے کی بیٹھی تھی سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیرنگ ہوئی تھی اس میں اگر ان کی جتنی بھی سپریم کورٹ نے تیس چالیس تجویزات دی تھی اگر آپ ان سب کو دیکھ لیں تو اس میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن بہتر کروانا ہے ای وی ایم مشین لے آئیں یہ جوڈیشل کمیشن کا نچوڑ تھا سارا جو فارم ففٹین نہیں ہے سکٹین نہیں ہے ریکارڈ کیپنگ نہیں ہے اس سب کا جواب ایک میں تھا ریجیکٹڈ ووٹس سب کا ایک ہے کہ اگر آپ کا بس ای وی ایم مشینز ہو یہ سارا مسئلہ حال ہو جاتا ہے نمبر وان اوورسیز پاکستانیز یہاں اکتیس ارب ڈالر انہوں نے بھیجا ہے پاکستان ہماری دور میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا اساس ہے ٹوٹل آئی ایم ایف سے پیسہ ملے چھ ارب ڈالر اکتیس ارب ڈالر انہوں نے بھیجا ہے آپ ہم ان کو یہاں پوری سازش کے تحت ہم روک رہے ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے جو ان کا حق ہونا چاہیے تو یہ جب دو چیزیں کریں گے ہی وی ایم مشین اور یہ اس سے کیا ثابت ہوگا پاکستان کی جمہوریت کو نقصان یہ جو مافیاز بیٹھے ہیں وہ جو سسٹم سمجھ بیٹھے ہیں کہ کیسے انہوں نے سسٹم کو چینج کر کے دھاندی سے الیکشن جیتا ہے یہ وہ ہوگا ہم کوشش کر رہے ہیں فری این فیر الیکشن کی ان کی کوشش ہے کہ وہ پرانا طریقہ آر او کو پیسہ کھلاو نیچے سے سٹاف کو پیسہ کھلا دو وہ جناب ووٹے ڈال دو اور پھر انہوں نے ووٹس بنائی ہوئی ہیں ہر ہلکے کے اندر جالی ووٹس یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے ای وی ایم مشین سے اس لیے یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں خان صاحب خان صاحب ایم مشین سے